ایک گریب کا پیار ایک گاؤں میں ایک بہت ہی ماسوم خوبصورت اور اچھا لڑکا رہتا تھا جس کا نام کشن تھا اس کے پریوار میں اس کے ماں باپ بھائی بہن سبھی تھے لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ بہت ہی زیادہ گریب تھے اتنا گریب کی بڑی مشکلوں سے ان کا گجارہ ہو پاتا تھا لیکن کشن پڑھنے میں بہت تیج اور سمجھدار تھا اور وہ گاؤں کے سرکاری سکول میں ہی پڑھتا تھا ایک دن کی بات ہے کشن کو ایک لڑکی کو دیکھتے ہی اس سے پیار ہو گیا یعنی اس سے پہلی نجر میں وہ پیار کر بیٹھا تھا اس کی دل کی گہرائیوں میں وہ لڑکی پوری طرح سے اتر چکی تھی اور اس لڑکی کا نام دیویا تھا دیویا ایک امیر گھر کی اکلوتی لڑکی تھی اب کشن دیویا کو چھپ چھپ کر دیکھنے لگا لیکن ایک دن دیویا نے ایسا کرتے اسے دیکھ لیا مگر دیویا نے اسے کچھ بھی نہ کہا کیونکہ کشن تھا ہی اتنا ماسوم اب کشن دھیرے دھیرے دیویا کے پیار میں اتنا کھو گیا کہ اس کا نہ تو پڑھائی میں من لگتا تھا اور نہیں اسے کھانے پینے کا ہوش تھا وہ چوبیس گھنٹے ہی اسی کے ہی پیار میں کھویا رہتا تھا خیر دن تو جیسے تیسے اس کا کٹ ہی جاتا تھا مگر رات بھر وہ بستر پر کروٹ بدلتا رہتا کی کب صبح ہو اور اس کی ایک جھلک دیکھیں اگر ایک دن بھی وہ لڑکی اسے نجر نہیں آتی تو وہ ہکیلے میں جا کر رونے لگتا تھا دیرے دیرے اس کا پیار بڑھتا ہی گیا اور اس نے دیویا سے اپنے پیار کا اظہار کرنے کی کوشش کی مگر کر نہیں پایا کئی بار اس کے نام پریم پتھ لکھا لیکن وہ اسے دے نہیں پایا کیونکہ اس لڑکی کے نزدیک جاتے ہی اس کا دل جور جور سے دھڑکنے لگتا اور وہ گھبرا کر اپنا ارادہ بدل دیتا تھا شاید اس کے من میں ایک در تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے یا اس سے ناراج نہ ہو جائے وہ کسی بھی قیمت پر دیویا کو کھونا نہیں چاہتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے تین سال بیٹھ گئے مگر وہ اپنے پیار کا اظہار نہ کر سکا کیشن کافی شرملا لڑکا تھا شاید اس لئے وہ اپنے پیار کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا اور ویسے بھی وہ لڑکا گریب اور لڑکی امیر تھی شاید یہی سوچ کر اس کی اپنے پیار کا اظہار کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی مگر اس کا پیار ایک دم سچا اور پوتر تھا اس نے کبھی بھی اس لڑکی کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچا تھا ایک دن دیویا نے اسے راستے میں ہی روک کر پوچھا کہ تمہارا نام کشن ہے اس نے کہا ہاں اچھا تم مجھے ہمیشہ ہی دور سے کیوں دیکھتے رہتے ہو کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو اس بات سے کشن در گیا اور بولنے میں ہر بڑھانے لگا تبھی دیویا بولی کہ تم بہت ماسوم اور اچھے بھی ہو اس دن شاید بات بن ہی جاتی مگر کشن اس سے بات کرنے میں بہت ہی زیادہ شرما رہا تھا تو دیویا نے کہا کہ کیا تم مجھ سے دوستی کروگے یہ کہہ کر دیویا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو جلدی سے کشن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ہاں میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں دیویا کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کشن سے پوری طرح امپریس ہو چکی تھی اب وہ دونوں ہی ایک دوست کی طرح ملنے لگے اور دیویا کو بھی شاید اس سے پیار ہو چکا تھا اور وہ بھی کشن کے کچھ بولنے کا انتجار کر رہی تھی کشن کو بھی یہ پتا لگ چکا تھا کہ دیویا اب پوری طرح سے اس کی دیوانی ہو چکی تھی بس اسے پرپوس کرنے کی ہی دیر تھی مطلب ان دونوں کو ہی ایک دوسرے سے بہت پیار ہو چکا تھا تب ہی ایک دن کشن کے پتا جی بہت بیمار ہو گئے اور وہ ویسے بھی اب کافی بجرگ ہو چکے تھے اس لیے ان سے کام کی کوئی بھی امید نہیں تھی کشن کے پتا جی کی ہی وجہ سے گھر کا سارا خرچہ چلتا تھا لیکن اب کیا ہوگا کشن کی دو جوان بہن بھی تھی جن کی اب شادی بھی کرنی تھی تب ہی کشن کے پتا جی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا اب شاید تجھے پڑھائی چھوڑنی ہوگی اور شہر جا کر نوکری کرنی ہوگی شہر میں میرا ایک دوست ویعا پاری ہے رام پرساد وہ تجھے اپنے پاس کام پر جرور رکھ لیں گے تو بس اسے میرا نام بتا دینا میرا نام سنتے ہی وہ تجھے کام پر رکھ لے گا اور تنخواہ بھی اچھی دے دے گا پریوار کو دوہ ہی دیکھ کر کشن کو شہر جانا ہی پڑا کشن اپنے گریب پریوار کے لئے شہر کمانے تو چلا گیا لیکن اب اس کا حال جل بین مچھلی کے ہو گئی وہ 21 سال کا لڑکا دن بھر کام کرتا اور رات بھر اس لڑکی کی یاد میں روتا رہتا ایسے ہی قریب دیر سال بیٹ گیا تب ہی ایک دن اس کا دل ایسا اوڑا کہ وہ کام چھوڑ کر شہر سے اپنے گاں بھاگایا گاں آ کر وہ دیکھتا ہے کہ دس دنوں کے بعد دیویا کی تو شادی ہونے والی تھی اور وہ اس شادی سے بہت دوہکی بھی لگ رہی تھی تب ہی کشن کی ماں نے بتایا کہ تیری ایک دوست دیویا کئی بار اپنے گھر پر آئی تھی اور وہ بس تیرے ہی بارے میں پوچھتی تھی اب تو کشن کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی تو ساری دنیا ساری خوشیاں ہی اجڑ چکی ہوں لیکن وہ کیا کرتا ایک طرف پیار تھا اور دوسری طرف گریب پریوار تھا اور اس کے کندے پر پوری جمعیداری بھی تھی وہ دیویا سے آخری بار بھی نہیں ملا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے بڑے ماں باپ اور اپنے چھوٹے بھائی اور بڑی بہنوں کی خوشی کے لیے اپنے پیار کی قربانی دینی ہی پڑے گی یہ سوچ کر اس نے اپنا پھول جیسا دل پتھر کا بنا لیا اور وہ دیویا سے بھی بینا ملے ہی شہر واپس چلا گیا جاتے جاتے بھی اس کی جان نکل رہی تھی کہ کاش دیویا اسے مل جاتی وہ یہ سوچ کر بہت رو رہا تھا کہ وہ اتنا گریب کیوں ہے کیونکہ اس گریبی کے کارن وہ آج کچھ بھی نہ کر سکا لیکن کشن آج بھی دیویا کے بارے سوچ سوچ کر چھپ چھپ کے خوب روتا ہے اور خوب تڑپتا بھی ہے اس کے من میں آج بھی صرف دیویا کے یہی فیلنگ اور پیار ہے آج بھی وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیویا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور وہ صرف ایک بار دیویا سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے لیکن کشن نے تو پیار اور پریوار کے فرج میں پریوار کو چن لیا تو دوستو کشن نے پریوار کے فرج کو چن کر سہی کیا اور کیا اسے اتنے گریب پریوار کو مجبوری میں چھوڑ کر اپنے پیار کو اپنانا چاہیے تھا پلیز کمنٹ کر کے اپنی رائے بتائے دوستو ایک گریب کا پیار ایک درد بھری پریم کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنے دوستو کے ساتھ جرور شیئر کریں اور ایسی ہی پیاری کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے کہانی نیٹورک وائس ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد موسیقی